جی کیسی کی ویلیو کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیسی کی ویلیو ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ کیسی ہے کیا تو کیسی کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ کیسی کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہتے ہیں جی جو آپ کے پاس کیا بنے جی اس کو تھوڑا اوپر کر کے میں لکھ دیتا ہوں جو آپ کے پاس بنے پروڈکٹ ٹھیک ہے جی اور جو آپ کے پاس کیا تھے جی ریاکٹنٹس تھے ٹھیک ہے جی پروڈکٹ ڈیوائیڈڈ بائی ریاکٹنٹس ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس آگئے اب ان کے ساتھ اگر اس کے اوپر میں یہ سکیئر بریکٹ لگا کر ٹھیک ہے جی اور ان کے اوپر بھی سکیئر بریکٹ کیا ہے بیسکلی مول پر ڈی ایم کیوب ہے یہ آلڈیڈ ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں پروڈکٹ یہاں پہ اوپر میں ایک چیز لکھ رہا ہوں کوفیشنٹ ٹھیک ہے جی ڈیوائیڈ آئی سی آئی ای این ٹی کوفیشنٹ اور یہاں پہ بھی ڈیوائیڈ آئی سی آئی این ٹی کوفیشنٹ تو یہ آپ کے پاس چیز آگئی یعنی کیسی کو اگر میں ڈیفائن کروں تو میں کہوں گا کہ پروڈکٹ کے کوفیشنٹ ڈیوائیڈ بائی ری ایکٹن کے کوفیشنٹ یہ مجھے کیا دے گا اس ایکوال ٹو کیسی کے اب کیسی کی ویلیو بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کیسی کی ویلیو ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ ری ایکشن فارورڈ موو کرے گا بیک ورڈ موو کرے گا ری ویس میں جائے گا یا کہ کیا کرے گا وہ دونوں سائٹ کے اوپر موو کرے گا وہ کیسے ممکن ہوتا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں سب سے پہلے let's suppose میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس جو پروڈکٹ بنا وہ کتنا بنا جی 5 مول پروڈکٹ بنا آپ کے پاس کتنا بنا جی 5 مول آپ کے پاس بن گئے اور جو آپ کے پاس ری ایکٹنٹ آپ نے یوز کیے وہ کیا تھے آپ کے پاس وہ بھی 5 مول آپ نے یوز کیے ٹھیک ہے جی تو ان کے ساتھ کنسنٹریشن کا کیا آ جائے گا سائن آ جائے گا یہاں پہ میں کنسنٹریشن کا سائن لکھ دیتا ہوں تو یہ 5 مول اور 5 مول چونکہ ڈیوین کے اندر آ رہے ہیں لہذا یہ ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے کینسل آؤٹ کر دیں گے اس کینسلنگ کے نتیجے میں آپ کے پاس result کے اندر کیا بچے گا جواب بنے گا ون ٹھیک ہے جی اب یہ کس کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی case کی ویلیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ case کی ویلیو اگر ون آ گئے تو آپ کا جو reaction ہوگا وہ equilibrium stage کے اندر ہوگا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں both sided کیا کرے گا move کرے گا both sided move ٹھیک ہے جی یہ دونوں side پہ move کرے گا یعنی forward بھی جائے گا آپ کا reaction اور backward بھی آئے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک اور case دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر larger value آتی ہے یہاں پہ میں کہتا ہوں جی case ہی آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جی اور product میں لے لیتا ہوں میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس 10 mole آپ کے پاس product بن گئے ٹھیک ہے جی اور 10 mole product کے بعد آپ کے پاس reactant آپ نے use کی ہے total جی 5 moles ٹھیک ہے جی تو اس case کے اندر کیا ہوگا یہ mole پر ڈی ایم کی ویلی کنسنٹریشن میں show کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور کنسنٹریشن کے لیے square bracket استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو cancel کریں گے 2 آ جائے گا یعنی آپ کے پاس 2 moles آ گئے ٹھیک ہے جی اب یہ 2 moles جو ہے 1 سے بڑی value ہے یعنی case کی اگر value 1 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ reverse direction کے اندر جائے گا یعنی 2 moles آ گئے تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا یہ reaction کی سائٹ پہ move کرے گا reverse direction کے اندر move کرے گا d i r e c ti 1 ٹھیک ہے جی reverse direction کے اندر یہ reaction move کرے گا یعنی case کی value اگر 1 سے larger ہو گئی ٹھیک ہے جی تو آپ کا reaction کی سائٹ پہ move کرے گا reverse direction کے اندر move کرے گا ایک تیسرا case دیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ case کی value اگر 1 سے چھوٹی آ جاتی ہے تو reaction کی سائٹ پہ move کرے گا product میں لے لیتا ہوں یہاں پہ 5 mole لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی 5 mole آپ کے پاس product بنے اور reactant آپ نے use کی ہے جی 10 moles ٹھیک ہے جی 10 moles آپ نے use کی ہے وہی concentration کا square bracket ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی mole per dm cube یہاں پہ یہ ایک دوسرے کو کاٹ دیں گے تو اس کے تیجے میں آپ کے پاس کیا بنے گا جی 0.5 moles آپ کے پاس جواب آئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں 0.5 moles تو یہ value جو ہے 0.5 یہ value جو ہے 1 سے کیا آگئی چھوٹی آگئی small value آگئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ reaction کی سائٹ پہ move کرے گا forward direction کے اندر move کرے گا ٹھیک ہے جی forward direction کے اندر move کرے گا تو یہ آپ نے یعنی case کی value کا function دیکھ لیا کہ case کی جو value ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے جی اس سے ہم اندازہ یعنی guess کر سکتے ہیں کہ reaction جو ہے وہ کس سائٹ پہ move کرے گا case کی value اگر 1 ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی equilibrium stage کے اوپر ہے case کی value اگر 1 سے زیادہ ہے تو reaction back side پہ move کرے گا اور case کی value اگر 1 سے کم ہے تو یہ reaction forward direction کے اندر move کرے گا تو یہ ہے جی importance of case کی value اگر